وہ گاؤ جہاں کوئی بھی شخص بھی روزگار نہیں سواد کے شہر منگورہ سے صرف پندرہ کلومیٹر کے پاس لے پر واقعہ اسلامپور زلسواد کا واحد گاؤ ہے جہاں سترہ زر کے عبادی میں ایک بھی شخص بھی روزگار نہیں اسلامپور ایک بہت پرانا گاؤں ہیں اور ایک گاؤں جو اپنی دستکاری کی وجہ سے بہت مشہور ہے سارے دنیا میں مشہور ہے یا پہ خاص قسم کی مختلف چھہدہ بنتے ہیں کپڑا بنتا ہے وہاں پہ بیرڈ بکریوں کی اون سے رنگ برنگے چادرے شالے اور کپڑے تیار کرنے والے اس چوٹی سے گاؤں میں سالانہ کلولو روپیوں کا کاریبار ہوتا ہے ہم یہاں آئے ہیں ادھر چادر اور شال زنانہ کی خریدنے کے لیے یہ بہت اچھی کوالیٹی ہے یہ مردانہ شال بھی ہے اور زنانہ شال بھی ہے ہم نے ایک اپنی ایک بچی کے لیے خریدی ہے اور اپنی بیوی کے لیے بھی خرید دوں گا ہم اسلامپور کرنے والے ہیں یہ ہماراپنا دکان ہے ادھر ہم اسلامپوری شال بیشتے پشمینہ بہتر اڑتا لی اور ادھر سے ادھر لوگ آتا ہے سیر کرنے کے لیے اسلامپور بھی آتا ہے ادھر شال لیتے ہیں اسلامباد سے آتا ہے پھر شاہر سے آتا ہے لاہور سے آتا ہے سردیا شروع ہوتی ہی ان کا کاروبار بڑھ جاتا ہے اور ان کے بنائیوی آشیاہ افغانستان اور اسی ایشیا کی ممالک میں بھی برامت ہوتی ہے کامیرمین نور محمد خان کے ساتھ شہزاد نوید روز نیوز اسلامپور سوات موسیقی